یہ چٹھا نے کیا کیا ہے اس کے پر بڑی بحث ہو چکی ہے ہم اپنی رائے کچھ معلومات کے ساتھ آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں دو قسم کے تحقیقاتی لینز استعمال ہو رہے ہیں اس مہموں کو حل کرنے کے لیے کہ کمیشنر کو ہوا کیا تھا ان لینزز پر جانے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ کمیشنر کے جو بیانات کے اندر جھول تضاد اور خورفات ہیں اس کی سمری ہے ہمیں آپ کو بتانی ہے جو آپ نے پہلے بھی سنی ہوگی لیکن ہو سکتا ہے کہ بعض انسائٹس آپ کے پاس آویلبل نہ ہو ایک تو کمیشنر نے جو کمال بات کی میرے خیال میں وہ یہ تھی کہ انتخابات جو ہیں وہ بلکل ٹھیک ہوئے فوج نے انتخابات ٹھیک کروایا ہے حالانکہ فوج نے کہاں پہ انتخابات کروایا ہے فوج نے سیکیورٹی کے معاملات کو طے کیا فوج نے انتخابات نہیں کروایا دوہزار اٹھارہ کے برعکس کسی پولنگ سٹیشن کی اوپر چار فوجی نہیں کھڑے ہوئے تھے یہ ذہن میں رکھیں یہ انتخابات جو ہیں یہ فوج انہیں نہیں کروایا ہے فوج نے انیبلنگ انوائرمنٹ کریٹ کیا ہے جس کو ذرا چیف آف آمیسٹ آپ نے اکنالج بھی کیا اپنی سٹیٹمنٹ کے اندر انہوں نے کہاں بھل فوج نے انتخابات ٹھیک کروایا ہے فوج نے انتخابات ٹھیک کروایا ہے جو فارم فورٹی فائی وہ بھی ٹھیک بنے تو ووٹ ڈلنے کا عمل بلکل ٹھیک تھا ڈاکومنٹیشن بلکل ٹھیک تھی جب کانٹنگ ہوگی وہ بھی ٹھیک ہے فارم فورٹی فائی بھی ٹھیک ہو گیا تو اس وقت حد تک بلکل انتخاب جو ہے صاف اور شفاف ہے اس حد تک صاف اور شفاف ہے کہ دوبارہ انتخاب کروانے کی بھی ضرورت نہیں ہے جو بہت ساری سیاسی جماعتوں کی ڈیمانڈ ہے تو یہ ذہن میں رکھیں یہ کمیشنر چچھا جو ہے جس کو بتایا جا رہا ہے کہ وہ بہت بڑا ایک دائی ہے اب سچ کا انتخابی سچ کا جس کو پی ٹی اے سننا چاہتی ہے وہ کہہ رہا ہے کہ انتخاب بلکل ٹھیک ہو ہے کام پر ڈنڈی پڑی ہے ان کے خیال کے مطابق وہ ڈنڈی یہ ڈنڈا لگا ہے سوارم فورٹی سیون کے معاملے کی اوپر کہ فارم فورٹی فائی کے اندر نتیجہ کچھ اور تھا فارم فورٹی سیون کے اندر آ کے نتیجہ تبدیل کر گیا تو چلے یہ تو اسٹیبلش ہو گیا کہ پانچ بجے کے بعد فورٹی فائی کے جو فارمز ہیں تب تک نتیجہ بلکل ٹھیک رہا فورٹی سیون آ کے تبدیل کر دیا فورٹی سیون پر کیسے تبدیل کیا وہ چیف جسٹس کازی فائزیسہ نے تبدیل کیا وہ الیکشن کمیشنر نے تبدیل کیا اور وہ میری ہدایات پر میرے ریپٹی کمیشنر اور اسسسمن کمیشنر نے تبدیل کیا جو ایک ہماکت امیز قسم کا ایک ایک بیان ہے کہ چیف جسٹس کو اگر آپ نے سازش کا حصہ بنانا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ چیف جسٹس نے جا کے پھر لوگوں کو کہا ہوگا کہ فورٹی فائیف کے اندر یہ چیزیں تبدیل کرو اور اس بندے کو جتباؤ اور اس طریقے سے جتباؤ اور پھر وہ الیکشن کمیشنر نے بیٹھ کے اس معاملے کو دیکھا ہوگا پھر انہیں اس کمیشنر کو کہا ہوگا کسی اور کمیشنر نے تو بیان نہیں دیا اس کمیشنر کو کہا ہوگا یہ بڑا زبردست کمیشن ہوگا چیف جسٹس چیف الیکشن کمیشنر اور کمیشنر کہ درمیان یہ کمیشن ہوگا اور اس نے پھر اپنے ڈی سیز کو کہا ہوگا اور ڈی سیز نے پھر فورٹی فائیف چینج کر دی ہوں گے اور جس میں ستر ہزار کی لیٹ سے جو ہار رہا تھا اس کو پچاس پچاس ہزار کی لیٹ سے جتوا دیا تو جب ہم نے بتایا کہ پچاس ہزار کی لیٹ سے بھائی کون جیتا ہے پنڈی کے اندر کونسی سیٹ ہے جہاں پر پچاس ہزار کی لیٹ سے جیتا تو وہ بلکل کلیم جو ہے وہ فارغ ہو گیا جو سب سرہ میجارٹی میں آپ کو دو سیٹیں نظر آتی ہیں ایک اسامہ کی سیٹ ہے اور ایک راجہ پرویزر صرف کی سیٹ ہے اس کے علاوہ کسی سیٹ کے اوپر وہ نولی گھاری ہے راجہ پرویزر صرف کی سیٹ ہے کسی جگہ پر آپ کو بڑے مارجن نظر نہیں آتے سمال سلم مارجن نظر آتے تو جاتے جاتے چیف جسٹس کو بیچ میں تھپڑ لگا جانا جاتے جاتے چیف الیکشن کمیشنر کو چلیں ان کی کوئی ذمہ داری بنتی ہے ان کو فارم فورٹی سیون کے حوالے سے انہوں نے الیگیشن لگائی ہے فورٹی فائف تک تو بہترین الیکشن ہوا ہے اور پھر یہ بھی کہہ دینا کہ مجھے آپ چوک میں جا کے فانسی دے دیں اور پھر یہ کہنا کہ میں نے تو خودکچی کی کوشش بھی کی تھی تو میں نے ایک انٹیوو کیا ہے رانہ صلی اللہ سے وہ آپ دیکھ پائیں گے سما کے اوپر اس کے اندر رانہ صاحب کہتے ہیں کہ وہ بہینہ طور پر انہوں نے کوئی رسہ بھی لٹکایا ہوا تھا تو جس کے پر میں نے ان کو کہا کہ رسہ کے لٹکایا ہوا تو اتنے اکل مند تھے کہ لٹکے نہیں ہو اس کے ساتھ اور آرام صحاہ کے بلکل صاف صوف ہو کے انہوں نے زفردست قسم کی پریس کانفرنس کی اور چیرے سے کہیں پر وہ پریشان نظر آ رہے تھے جملے ان کے بلکل مکمل تھے اور اتمنان کے ساتھ بیٹھ کے انہوں نے میرے خیال میں اپنے کیریئر کے سب سے بڑی چول ماری ہے اس سے پہلے ان کے کیریئر کے اندر کہیں پر ضمیر نام کی کوئی خالص جو ہے وہ آپ کو نظر نہیں آتی تمام پوسٹنگ انہوں نے بڑی اچھی بگت آئی ہیں نون لیک کے ساتھ بگت آئی ہو بزدار کے ساتھ بگت آئی ہو تمام کام جو ہے وہ سلام کر کے وہ کرتے رہے ہیں اب جگدم وہ کیوں من گئے ہیں انقلابی اور چیف جسٹس کو کیوں وہ بیچ میں گسید کلائے ہیں بہت زیادہ تضادات ہے اس کے اندر یہ بھی تضاد ہے کہ کمیشنر کا تو اس سے کوئی لینا دینا نہیں اس کے جو سباورڈنیٹس ہوتے ہیں جب الیکشن کا محول ہوتا ہے وہ براہ راست آرڈر لے رہے ہوتے الیکشن کمیشنر سے کمیشنر کی اس الیکشن کے حرارکی میں کوئی آواز نہیں ہے کوئی رول نہیں ہے اس کا بہرحال یہ تضادات ہیں اس کی سمری ہم نے آپ کے سامنے رکھنی تھی اب دو لینز استعمال ہونے لینز نمبر ایک یہ ہے کہ بنائی طور پر انہیں سوچا ہوگا کہ یہ نون لیگ والا سیٹ اپ تو چلنا نہیں ہے یہ سیٹ اپ کلاپس کر جانا ہے مرکز کے اندر حکومت جا وہ گر جانا ہے چھے مینے کے اندر صوبے کے اندر پتہ نہیں حکومت کا کیا بنتا ہے تو میں اس طرح کروں گا اپنے کیریئر جو بالکل ختم ہوا چاہتا ہے اس کے لیے کہ انشورنس کروں اور چھلانگ لگا دوں اور کیا ہوگئے دو سال مجھے سزائی ہوگئے دو سال میں انہیں فارق ہو جانا ہے اور اس کے بعد نئی حکومت آنی ہے اور نئی حکومت چکے مران خان کی بننی ہے تو انہیں کہایا کیا زبردست آدمی تھا یہ ایک کمیشنر جو تھا جس نے جاتے جاتے بیان دیا اس کو ہمیں جو ہے نا حلال امتیاز سے اور تمغای جسارت سے اور اس کے بعد خصوصی طور پر ایک نیا کیریئر دینا چاہیے کہیں پہ اس کو انبیسٹر لگا سکتے ہیں کسی جگہ پر اس کو کپارمنٹ دے سکتے ہیں تو ان اوے جو لینز استعمال ہو رہا ہے وہ یہ کہ اس کے ذاتی موٹیفز ہیں ذاتی بوست بھی ہے ذاتی موٹیفز بھی ہیں اور یہ بڑا کلیور انداز سے انہوں نے سٹیٹمنٹ جاری کیا دوسرا جو لینز استعمال ہو رہا ہے وہ اس سے کہیں بڑا ہے اس سے کہیں خطرناک ہے اور وہ یہ کہ ایک ایسا انتخاب جس کو چیف و فامی سٹاف کہہ چکے ہیں کہ اچھا انتخاب ہوا ہے جس کو پر میری اپنی ریزرویشنز ہیں کہ آپ کو انتخاب کی صحت کے بارے میں بیان نہیں دینا چاہیے تھا کہنا چاہیے تھا کہ ایک عمل مکمر ہوا ہے بھل وہ میری رائے ہے اس کے اوپر لیکن انہوں نے اس کو پر سٹیٹمنٹ دی تو ایک سٹینڈ لے لیا چیف و فامی سٹاف میں وہ کہنا انتخاب ٹھیک ہو ہے جو ان کے نیچے جو امیڈیٹلی ان کے نیچے جو ان کا علاقہ ہے جس کو پنڈی ایک استعارہ بن گیا ہے آرمی کے لیے پنڈی ڈیویزن کا کمیشنر کہتا ہے جی کہ چیف صاحب ذرا رکھئے گا یہاں تو بڑی دھاندلی ہوئی ہے اسے ڈیریکٹ اٹیک آن دی آرمی چیف یہ انڈرمائن کرنے کی کوشش کی گئی ہے آرمی چیف کیونکہ آپ کہتے ہیں انتخاب ٹھیک ہو ہے اور جو آپ کی ڈیویزن نیچے والی اس کا جو کمیشنر ہے وہ کہتا ہے کہ انتخاب فارغ ہوا ہے تو جناب ہوا کیا ہے تو یہ بہت ایک لارجر ایشو ہے یہ بھی ایک لینز استعمال ہو رہا ہے تیسرا جو لینز استعمال ہو رہا ہے وہ یہ کہ ان کے ڈھانڈے کسیں ملتے ہیں کونسا پراپٹی ٹائکون ہے جو اس کے اندر موبائن آترپا مولاویس ہو سکتا ہے کونسا ریٹائیٹ جنرلز ہیں جن کے ان کے ساتھ رابطے ہیں کیا ان جیسے اور لوگ بھی اس سسٹم کے اندر بٹھائے ہوئے کاماکازی ہٹ جو جیپنیز کرتے ہوتے تھے سیکنڈ ورڈ وار کے اندر وہ جہاز سے اتنی کیونکہ پریسائز باومنگ نہیں کر سکتے تھے وہ جہاز ہی گرا دیتے ہوتے تھے نیچے جا کے اپنے کاماکازی سے تو کاماکازی ہٹ ہے اس کی تو جاتے جاتے سے ان نظام کو تباہ کرنے کی کوشش کیا ہے کسی اور کے بحاف کی پر یہ تین لینزز ہیں جو استعمال ہو رہے ہیں چٹھا کی سٹیٹمنٹ کو لیکن اگر آپ فیکٹلی مجھ سے پوچھیں انیلیٹیکلی مجھ سے پوچھیں تو چٹھا صاحب نے جو بات کی ہے اس سے ان کی نجات نہیں ہے یہ ان کی جان نہیں چھوڑے گی اور اگر ان کی جان چھوٹتی ہوئی نظر آئی علی امین گھنڈاپور کی طرح تو لوگ پھر بہت سارے سوال اٹھائیں گے کہ اس ملک کے اندر ایسا کون سا دروازہ ہے جس میں سے لوگ گزرتے ہیں تو چاہے وہ علی امین گھنڈاپور ہو چاہے وہ چٹھا صاحب ہو وہ کچھ بھی کر دیں تو ان پر آنچ نہیں آتی تو پھر پاکستان میں بہت سارے لوگ انہی دروازوں کی تلاش میں اپنا کیریئر بنایا کریں گے تو آنے والے دنوں میں جو فیصلے ہونے ہیں چٹھا صاحب سے متعلق وہ ڈیفائن کریں گے کہ پاکستان کے اندر کیا چلتا ہے علی امین گھنڈاپور یا چٹھا چلتا ہے یا یہاں پر کچھ اصول چلتا ہے